ہوتا ہے اگر آپ غور کریں برکت کے لیے دعا کریں اور صرف کرنی نہیں ہے کروانی بھی ہے کروانی ہے اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے اپنے والد سے ماں سے ان سے بھی کہنا ہے کہ میں اپنے گھر آگئی ہوں میرے میاں کے لیے دعا کریں میرے میاں کے رزق کے لیے دعا کریں اللہ اس کے رزق میں برکت دے تاکہ ہم آسانی سے نماز پڑھ سکیں ہم آسانی سے بچوں کو پال سکیں ہم آسانی سے حج کے لیے جا سکیں ہم آسانی سے عمرہ کر سکیں ہم آسانی سے دین پہ چل سکیں اگر رزق ہی نہیں ہوگا پیٹ میں بھوک رہے گی تو نہ نماز پڑھی جائے گی نہ بچے پلیں گے نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا یہ رزق میں برکت ہوگی تو سب کچھ ہوگا تو اس لئے دعائیں کرنی بھی ہیں اور کروانی بھی ہیں اور اس کا بہترین طریقہ آکھا الاسلام کی میں نے سنت آپ کی آپ کا یہ طریقہ ہے جو آپ نے اپنے ایک صحابی کو بتایا کہ اے میرے صحابی اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس بار سورہ قریش بما بسم اللہ شریف پڑھو تمہارے گھر میں رزق آئے گا اور تمہارے گھر میں رزق برسے گا اللہ تعالیٰ کسی شیئے کی کمی نہیں چھوڑے گا فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس بار سورہ قریش اس کی عادت اپنا ہی ہے اگلا گھر میں بیماری رنج و تکلیف میں ناچاکی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں